اگر ہم اسی طرح کلے فتح کرتے رہے تو بیٹھنے کی عادت ڈالیں گے آپ کیا کہتے ہیں بامسی صاحب اس وقت تک تو میں شاید مر چکا ہوں گا ساوچی بیٹا تم جب تک چاہو یہاں کلے میں رہ سکتے ہو جب عثمان آئے گا تو میں یہ کلہ اسے واپس کر دوں گا بیٹا اب میں بڑا ہو گیا ہوں میں یہاں بیٹھ کر مرنا نہیں چاہتا لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں اس میں دیر ہو بامسی صاحب شکریہ بیٹا آپ تو حالات جانتے ہیں بامسی صاحب بابا بلکل بیٹا بلکل ایسا چانا تمہارا حق ہے بیٹا آپ جانتے ہیں کہ کئی سردار آمن چاہتے ہیں وہ عثمان کی بجائے میرا انتخاب کریں گے سنو بیٹا یہ کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں کیا بات ہے بیٹا اگر وہ مجھے سردار منتخب کرتے ہیں اگر عثمان سرداری کو نہیں مانتا تو اسے آپ روکیں گے میں اسے کیسے رکھوں گا بیٹا اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو کافی ہے ہاں اس کے خلاف کھڑا ہوں ہاں میں اپنے عثمان کے خلاف کھڑا ہوں ہاں پھر تم کیا کروگے یہ بتاؤ مجھے اگر میں عثمان سے کہوں کہ تاجروں اور کمہاروں پر بھروسہ کرنے والوں پر سرداری نہ چھوڑنا تو تمہیں کیسے لگے گا پھر آپ جلتی پر تیل چھڑکیں گے تو یہ ہے آپ کا فیصلہ بامسی صاحب بہت اچھا ساوچی صاحب وہ تمہارے انتقابات کب ہیں جلدی کتنی جلدی بہت جلد کیا آج ہی کیا آج ہی ہے بہت 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 بہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے آپ کو شفا ہوگی تو وہ کل سردار منتخب کرنے کے لیے سب کو جمع کر رہے ہیں تو گویا وہ مجھے دفنا چکے ہیں اشتغفر اللہ حضور ایسا ہی ہے جانتا ہوں میں آپ کیا کریں گے فرحال تم میری بات سنو تم میری بات سنو میں دیکھ کے ہی سمجھ گیا ہوں میں ایسا چہرہ ایسے سپاہی کا نہیں ہوتا جسے فتح حاصل ہوئی ہو جانتا ہوں کہ عثمان کو مارنے میں ناکام رہے دوسرے کام کا کیا ہوا سمجھ گیا جیر کو تائے ابھی بھی زندہ ہے یہ تم نے کیا کیا فلاتیوس کیا حاصل کیا عثمان نے یاولا کرسلان کو پکڑ لیا تھا نکولا اور میں نے بھی اپنا جال بچھا دیا تھا آگے ہم لڑے عثمان میرے قدموں میں تھا میں اسے مارنے ہی والا تھا کہ پھر پھر کیا ہوا فلاتیوس کیا ہوا یاولا کرسلان نے مداخلت کر دی ان دونوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور ہم اکیلے ہو گئے کیا یاولا کرسلان اور عثمان ایک ساتھ مل گئے کرنا کیا چاہ رہے ہیں کس قسم کی چال ہے یہ اگر اجازت ہو تو میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں نکولا یاولا نے مجھے پہ ہوش کیا اور میرے آدمی مجھے وہاں سے لے گئے ہوش میں آنے کے بعد میں دوپارہ وہاں گیا اور میں نے ان کی باتیں سنی عثمان اور یاولا کرسلان کہ ہاتھو کو قتل کریں گے نکولا ہو سکتا ہے کہ وہ روانہ ہو بھی چکے ہوں تو وہ گیا ہاتھو کو مارنے والے لگتا ہے باغل ہو گئے ہیں تمہیں کوئی ایسا امکان لگتا ہے کیا مطلب یہ آخر کیسے ممکن ہوگا کیا لگتا ہے تمہیں وہ عثمان ہے نکولا موجود اپنے خوبصورت جاسوس سے ملنے والے ہیں اس کے پاس جانے سے پہلے تم مجھ سے آکر جنگل میں ملو گے جہاں گے ہاتھو سے ملاقات کے مطابق تمہیں نئے احکامات دوں گا ٹھیک ہے نکولا پریشان مت ہو فلاتیوس اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں بس ہم یاولک کی چال کو سمجھ نہیں پائے اپنے زخم کا علاج کرو اور آرام کرو دھولا جاولکرسلان اور اسمان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا کیا کرنے والے ہیں ہم جب وہ تھوڑا دور جائے گی تب پیچھا کریں گے مجھے بھروسہ نہیں ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے بالا لینہ اور غل کو ہمیں ہرگیس اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے تم اس کے پیچھے جاؤ میں یہ ہی رکوں گی چلو گھوڑی کا دودھ گھوڑی کا دودھ گھوڑی کی زبان کیا آپ لوگ گائے یا بھیڑ کا گوش کھانا پسند نہیں کرتے ایک منگول کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا جو اس کے جسم کو کمسور کرتے صرف طاقتور غذا کھاتا ہے گائے اور بھیڑ کھا کے جنگ میں جانا شکست کی نشانی ہے مجھے بتاؤ کیا کہا یاولا کرسلان کو بچانے کے لیے اور یاولا کرسلان نے میرے آدمی کے پیٹ میں چھوڑا گھوپا اور اسمان کو بچا لیا گیا تو یاولا کرسلان وہ ایک عجیب انسان ہے عجیب آدمی ہے مانتا ہوں میں مانکے آپ کا وہ بیٹا جسے آپ نے مار دیا جانتے ہو وہ کس کے ساتھ مل کر تمہاری جان لینے کے لیے تیار ہوا یاولا کرسلان اور اب وہ اسمان کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا بیٹھا ہے کیہا تو کو جان سے مارنے کے لیے میرے سارے جنگجو ان دونوں سے بہت ناراض ہیں یاولا کرسلان اگر یہاں آئیں گے تو کیہا تو ان کی کھالوں سے یخنی نکال کر پیے گا یخنی بہت پسند ہے میں بس چہارت اگر تھوڑا نمک شامل ہو جائے تو اگر کچھ ترکوں کو میں مار سکوں کائیوں کو ایک خط لکھو اور وہ تم لے کر جاؤ گے ضرور چاہوں گا کیا لکھیں گے جب لکھا جائے تو سن لینا سمجھے اب جاؤ یہ تکفور آدھا جھوٹ اور آدھا سج بولتا ہے اس کا سپاہی یاولک کو ہرگز بچانا نہیں چاہتا تھا وہ عثمان کے ساتھ اسے مارنا چاہتا تھا یاولک اور عثمان کو ان بےوقوفوں نے متحد کر دیا ہے اور اب وہ یہاں آ رہے ہیں میں ان دونوں کی یخنی نکالوں گا مجھے پریشان مت کرو کونگار مجھے کونگار مت بلاؤ تم چاند سے مار دوں گا میں تمہیں میں تم سب منگولوں کی کھال اتار کر رکھ دوں گا کوئی نہیں بچے گا معلوم ہے تم مرنا چاہتے ہو کونگار لیکن مجھ سے توقع نہ کرنا اس کے بعد اگر تم نے مجھے دوبارہ کونگار کہا تو تم زندہ نہیں بچوگے لیکن تم کبھی تھے کونگار گک دوک تم جانتے بھی ہو یہ کیا کر رہے ہو میرے بھائی حضور وہاں سے دیکھ رہے ہیں موسیقی موسیقی ہم اپنے سپاہی اس طرف اور اس طرف کھڑے کریں گے اور پھر تم اور میں کے ہاتھوں کے خیمے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جرکتائے ہمارے ساتھ جائے گا اسمان میں تمہارے ساتھ شہید ہونا چاہوں گا لیکن گہاتو کے لشکر کے سپاہی ہمیں اس کے خیمے تک پہنچنے نہیں دیں گے یاولک ارسلان کلوجہ حسار میں میں کیسے داخل ہوا تھا پتا ہے تمہیں میں بہت ہی حیران ہوا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نکولا کے پاس لے کر جائیں گے جب میں ان کی قائد میں ہوں گا انہوں نے ایسا ہی کیا تو کیا تم خود کو اس کے حوالے کر دوگے آہ بلکل ایسا ہی کروں گا لیکن تمہارے حوالے کروں گا ان کو میرے ممکہ روح موسیقی 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 عثمان اور اس کے سپاہی نیا سردار قبول نہیں کریں گے نکولا بلکل گیا تو عثمان کو مارتے گا کائے سرداری کے لئے لڑیں گے آپس میں اور ہم اپنی کھوئی ہوئی سرزمینیں واپس لے لیں گے فلاتیوس کیا تم واقعی بہادر آدمی ہو فلاتیوس تمہیں کیا لگتا ہے نکولا تم وہ واحد آدمی ہو فلاتیوس جو کائے قبیلے اکیلے ہی جا سکتا ہے اپنی جان مشکل میں ڈالنے کے علاوہ کیا میرا کوئی اور فریضہ ہوگا ضرور ہوگا ضرور ہوگا تم کائے قبیلے جا کر دندار اور ساوچی کو یہ بتاؤگی کہ ہم نے ان کے خلاف بقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور پھر یقین ان وہ مجھے مار ڈالیں گے ہے نا فلاتیوس تم تو مرنے ہی چاہتے تھے نا تم جانتے ہو کہ میں وہاں جاؤں گا نکولا میرے لئے یہ جاننا کافی ہے کہ یہ روم کے لئے ہے کیا کیا تُو کی طرف سے قائیوں کے لئے اور یہ مکتوب روم کی بھلائی کے لئے ہے فلاتیوس کیا ہے یہ نکولا جان جاؤ گے میں نے کبھی تم سے کچھ چھپایا ہے کیا خود بتاؤں گا تمہیں اور ہاں کم از کم قائی قبیلے جانے سے پہلے یہ برانے قبرے اتار دینا اور وہاں ایک رومن سپاہی کی طرح جاؤ دیکھتے ہیں تارگون نے کیا کی اب تک تارگون اگر تم سلجان خاتون ہوتی اور اسمان کے بغیر کوئی سردار منتخب کرنا ہوتا تو ایسے حالات میں تم کیا کرتی لینا اس قسم کی صورتحال میں میرا قبیلے میں رہنا مشکل ہو جاتا لیکن میں اپنے لئے کوشش ضرور کرتی اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے کہیے سلجان خاتون کیسے آنا ہوا کہیں قبیلی میں جھگڑے کے لئے لوگ تو دلاش نہیں کر رہی نہیں میں نے سنا ہے کہ دندار اور ساوچی صاحب انتخابات کے لئے کھٹے ہو رہے ہیں لیکن ان کے خواتین وہاں نہیں ہیں خیر کی امید کرتی ہوں میں حیران ہو رہی تھی شکریہ بہت شکریہ ابھی تو فیلحال کچھ بھی نہیں سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے اگر تم نے کچھ برا کرنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا تمہیں پتا ہے یہ بات تو میری فطرت میں ہے تم جان نہیں سکتی کہ میں کیا کرنے والی ہوں لیکن اگر انہوں نے اسمان کے بغیر جرگہ بلائیا تو پھر مجھے یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا سلجان خاتون اسمان کی خیر موجودکی میں تمہیں بلکل بھی ڈر نہیں لگتا بہت نیٹر ہو تم مازاللہ اسمان یہاں نہیں لیکن میرے ہوتے ہوئے سلجان خاتون کے ساتھ کوئی کیا کر سکتا ہے مجھے کچھ بولنے پر مجبور نہ کرو بالا آپ کو لگتا ہے منتقلی بدلی ہے تم یہ کہہ رہی ہو کہ جب تک اسمان آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی ہاں یہی بات ہے تو یہ مطلب ہے اسمان کی واپسی سے پہلے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ہاں تم نے دندار اور ساوچی کو میرے اسمان کے خلاف لاکھ کھڑا کیا ہے تم نے بغیر تلوار کے شکاریوں کو شیر کے شکار پر بھیج دیا ہے افسوس اپنے ہی آدمیوں کو تم نے اپنے ہاتھ سے آگ میں جھوک دیا ہے میرا شیر ابھی جنگی مہم سے لوٹا ہے جس کی تلوار سے خون اور ماتھے سے پسینہ بھی خوشک نہیں ہوا اور تم لوگ سازشوں میں لگے ہو کچھ عقل سے کام لو اور یہ دعا کرو کہ نتیجہ تمہارے حق میں بہتر ہو دروازہ کلوں دوکتو جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی کرنا ٹھیک ہے بھائی جیسا آپ کہیں گینجل سپاہی تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو گئے اپنا خیال رکھنا فکر نہ کریں اسمان صاحب جب آپ کا اشارہ ہوگا تب ہی ہم اپنی تلواریں نکالیں گے ٹھیک ہے شاولک ارسلان چلیں آ جائیے اللہ تمہیں کامیاب کرے مبارک ہو ٹھیک ہے تارگون کائی قبیلے میں داخل ہونے والی بے رحم طاقت کیا تم اسمان کو مار سکی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے نکالا؟ آسان تو نہیں لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے اسمان ہماری لئے بھی آسان حدف نہیں تھا چل کر وہاں سب کو مارتے تھے اس کو تو اب اس طرح نہیں چھوڑ سکتی اتنی جلدی مت کرو رک جاؤ ہم اس وقت ان سے نہیں لڑ سکتے ذرا سوچو کیا اسمان صاحب اس ظالم درندے پر تمہیں قربان کرنا پسند کریں گے ہم صرف ان کی باتیں سنیں گے اور واپس جائیں گے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اس کو میں ہی نمٹوں گی اس بات سے فرق نہیں پڑتا اگر شہید ہو جاؤں میں آئی گل اس درندے پر اپنی جان قربان مت کرو ابھی تو تمہیں اس جیسے ہزاروں کافر مارنے ہیں ہمیں بس یہ بتا کرنا ہے کہ وہ لوگ ساتھش کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے غنچہ انتظار کرو پھر بس نیکولا آخر تم مجھ سے اب چاہتے کیا ہو میں تو بس تمہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تارکن میں نے سنا ہے تم اسمان سے شادی کرنے والی ہو میں تمہیں تمہاری اولاد اور آنے والی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں دینا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ایسا ہو نہیں پائے گا ہاں ہماری شادی ہونے والی ہے لگتا ہے تم نے اپنا فرض پورا کر لیا لیکن اتنی جلدی کی توقع نہیں تھی مجھے وہ اسی طرف آ رہے ہیں آئگل مار ڈالتے ہیں انہیں ہاں ٹھیک ہے مارنا ہی بہتر ہے ٹھیک ہے نا ایک کو تم سنبھالنا ایک کو میں سنبھالوں گی بلکل ٹھیک ہے اسمان کو تم پر شک نہیں ہوا کیا یقیناً اسے ہوا ہے پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے تم نے میرے بابا کو پکڑا ہے اور مجھے تمہاری مدد کرنی پڑ رہی ہے بہت اچھا کیا مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی میں تو سمجھنا تھا کہ تم میں میرے بابا کو کب چھوڑو گے یہ بتاؤ تارگون 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 یہ سونا نہیں زہر ہے تم یہ زہر قائی قبیلے کے تمام سرداران کو دھوگی لیکن لیکن یہ تمہیں ایک ساتھ کرنا ہوگا میں کوئی پریشانی نہیں چاہتا اس معاملے میں تم کر لوگی مجھے ایسے مت دیکھو کر لوگی تم کیوں کیوں کہ تارگون نہیں چاہتی کہ اس کے بابا مر جائے ہے نا ٹھیک کہا نا میں نے ٹھیک لئے 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 ایک کو تو مجھے نہیں مارنا تھا خود کو روپ نہیں سکی میں ٹھیک لئے ٹھیک لئے اب چلو آئگل نکولا تو ہے ہی نہیں یہ کس کا انتظار کرے ہیں میں ان کے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہوں میں آپ کے رستے پر چلتا ہوں بابا کائی کی سلامتی کے لیے کام کرتا ہوں مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بھائی جان اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو یہ جان لیجی ہماری نیت صاف ہے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی وراثت کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں دوندار صاحب عثمان جب قبیلے میں نہیں ہیں تو سرداری کے انتخابات کا فیصلہ کرنا بہت خلط ہوگا اگر اردرل صاحب اٹھ گئے اور انہوں نے یہ سنا تو وہ آپ پر اپنا حق حلال نہیں کریں گے مجھ سے زیادہ میرے بابا کو آپ نہیں جانتے عبدالرمان گازی بیٹا میں نے پوری زندگی اردرل صاحب کے ساتھ لڑتے ہوئے کو جھا رہی ہے جب تم کہیں بھی نہیں تھے ہم نے ایک دوسرے کی بہت حفاظت کی میں بھی سردار کے بارے میں کچھ جانتا ہوں بہت حفاظت کی 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 چلو اب اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے چچے جان سردار جاگ جائیں سردار جاگ جائیں آپ کو اٹھ کر اسے روکنا ہوگا ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے 99 ناموں سے جو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ بڑا بابرکت ہے توجها saute چلی بہت حق نگ دیکن موسیقی